اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بس ہماری مانگنے میں کمی ہیں ہمارے لینے میں کمی ہیں ہماری جھولنے کے لانے میں ہاتھ کے لانے میں اپنے دعوان سے لانے میں کمی ہیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تھوڑی تھوڑی درداد آواز لگاتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ جسے دکھنا آئیں کوئی راہ و منزل ہی نہیں دور تو موجود ہے موسیقی نہیں باتی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر وقت ہمیں آواز دیتی ہیں گلاری ہیں چھم چھم برستی ہیں ہم انتے بہرے گنگے بن کے زندگے گزاریں ہم ان طبعہ نائیوں کو کھئی اور لگا دیا جتاں انسان اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کی یاد اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرح متوجہ ہوتے ہیں اتنا ہی انسان دنیا میں بھی سکھی رہتا ہے سکون کی زندگی گزارتا ہے اور آخرت کے خوشیاں عزتیاں سکون تو دیفنیٹلی اسے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے تو عزیزی بیٹیو لیتنا انسان ہمتن متوجہ ہو اللہ تعالیٰ کی یاد اور دھیان کو لے کر بیٹے جب بھی کہیں ہم جاتے ہیں کسی دعوت میں کسی پروگرام کسی فرمیشن میں کہیں نکلتے ہیں حتیٰ کہ بچے کو ڈاکٹر کے ساتھ لے کر جائیں سکول وغیرہ میں پیکنگ آپ یا کہیں باہر نکلیں تو ہر ایک کی کوشش ہوتی کہ میں بہتر سے بہترین شکل بنا کے باہر نکلوں اچھا اپنے آپ کا سیٹ اپ کر کے رکھوں تو عزیزی بیٹیو جب انسان دنیا والوں کے سامنے اپنی گندی شکل دکھانا پسند نہیں کرتا تو کیا خان کرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جب بیٹھنا ہو تو اللہ کے سامنے ایسی ہم بیٹھ جائیں گے انہی گناہوں کے ساتھ اسی گندے دل کے ساتھ انہی عیبوں کے ساتھ اللہ ہوت برکبیرہ تو اس لئے انسان باب الزہور تو تمام گناہ اللہ تباری قطع اپنی رحمت سے دھو دیتے ہیں کبلہ رخ ہو کے بیٹھے اللہ کی خصوصی رحمتیں تجلیات اور انگرات آتی ہیں یہ اکسوہ کے بیٹھے ہیں اپنے گناہوں کا استہزار کر کے بیٹھے ہیں یہ استہزار کا مل جانا یہ نعمت نصیب ہو جانا اپنے آپ کی چیکنگ میں لگ جانا اپنا وہاں حاصلہ کر لینا اپنے پر غور کرنا اپنے نفس کو کنٹرول کرنا یہ بہت خوش نصیبی کا معاملہ ہے تو انشاءاللہ ان کیسی نیت سے بیٹھیں کہ میں اپنے گناہوں کے اوپر استہزار کر رہی ہوں کہ میں آئندہ ان گناہوں کو چھوڑوں گی اور نبی سسن کی تباہ کروں گی اور اللہ تعالیٰ کی حکموں پر عمل کروں گی اور اللہ تعالیٰ کی حوالے اپنے آپ کو کر لیں اللہ جیسی تحصیبی اللہ مجھے قبول کر لیٹھے ہیں تو جیسی نیتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ پھر بیسی ہے مہراد بھی اتفاہ کر لیتے ہیں تو بہت سی نیتیں بھی کر لیا کریں کچھ نفلی نماز پڑھنے بیٹھیں تو نفلی نمازیں ایک اکرتھی پڑھ لیا کریں نفلی اتقافی نیت کے لئے کریں تو اللہ تعالیٰ وہ تمام درجہ انشاءاللہ ہمیں عطا فرما دیں گے تو ہماری جو بات چل رہی تھی وہ اسی چیز کے پر چل رہی تھی کہ ہر انسان اپنی اکل کی زور پر اس وقت زندگی اکسانے کے پیچھے لگا ہوا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میں اکل کے زور کے پر کامیاد ہو جاؤں گا اور بات یہاں پر چلی تھی کہ اکل یہاں ختم ہوتی ہے ہوا سے خمسائیہ پر ختم ہوتے ہیں اس کے بعد ایک جی شروع تھی جس کو رویل اور وہی کہا جاتا ہے اسی پر بات ہو رہی تھی انسان کی اکل انسان کے سنسی سوچ وہاں پہنچ مینی سکتی یہاں سے وہی الہی شروع تھی ہے تو اکل کے اوپر بات چلتی چلی جاری تھی کہ انسان اکل کے اوپر جب فیصلہ کرتا ہے جب تک انسان اکل سلیم نہ حاصل کر لے تو اکل سلیم کے لئے ہمارا قلب سلیم ہونا ضروری ہے دل کا سلیم ہونا بھی ضروری ہے تو پھر انسان کی اکل سلیم اچھے فیصلے کر دیتی ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو دین پڑھنے والے ہیں وہ بیوقوف ہوتے ہیں اسی بات چیز چلی تھی لیکن ہم تمام باتوں کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ دین پڑھنے والے بیوقوف نہیں ہوتے دین پڑھنے والے اکلوند ہوتے ہیں جس کو ہم نے بہت دلائج کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور الحمدللہ انسان کی شرح صدر ہونے کے لئے دلائج کی ضرورت نہیں ہوتی چونکہ ہم مادی دنیا میں زندگی گزارے ہیں ہر چیز کے لئے گھبراتے ہیں اپی جانے سے ایک ایسے کیسے ہوگا جیسے بچی نے ابھی مثال دی بچے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کسے بتا دائیں ہاتھ ہے یا پائیں ہاتھ ہے یا اسی طریقے سے پوچھیں کہ کیسے بتا چلے گا کہ اپنے میبو ہیں تو یہ انسان ایسی جدہ پہ پہنچ گیا کہ اس کے لئے اپنا راست اپنے منزل کلاش کرنا بھی بہت مشکل ہو گئی ہے تو اسی کے لئے راہ نمائی کے لئے دین اسلام آیا تھا اس لئے صحیح کلاس میں آپ نے دکھا ہوگا کہ لازٹ ٹائم بھی تھوڑی اکال اور سائنٹیفک پوائنٹ ویو سے اس لئے بات کی تھی کہ ہم آئیں پریشان ہو رہی ہیں اور چونکہ ہم نے اللہ پر یقین اور اللہ کا تعارف نہیں کروایا ہوا تھا تو اس لئے ہم چھوٹی چھوٹی سی چیزوں سے گھبراتے چلے جا رہے ہیں تو بہرحال یہ بات سمجھنے آج ہے کہ دین ہی اصل طاقت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی دین اسلام کے ذریعے سے جو ہمارے تک وہی الہی کے ذریعے سے پیغام پہنچایا وہ سبحان اللہ اس سے بڑھ کر کوئی اور میسیج نہیں ہو سکتا اسی میں ساری بھلائیاں اور دنیا راخت کی سعادتیں برکتیں خوشیاں اور سکون ہیں تو دین پڑھنا بے وقوفی نہیں دین پڑھنا سب سے بڑی اکل مندی ہے اللہ تعالیٰ ہم ہوت سمجھ اور فہم عطا فرما دیتے ہیں لیکن اس پر ایک مثال سے سمجھیں کہ یہ لوگ کتنے اکل مند ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ مولوی ہے پاغل ہے بے وقوف ہے اور سنشنکن رویٹیوز کو پتہ نہیں اس وقت باہی دنیا کیا کیا کر لیے زمانہ کہاں سے کہاں نکل گیا ایسی بات نہیں ہے اس لئے ہم نے بڑی مثالوں سے سمجھا اتنی عرصے سے ہم یہ کلاسیز چلا رہے ہیں اور جتنی مثالوں سے آپ کو سمجھے ہیں الحمدلاللہ وہ کافی ہیں ہماری سمجھنے کے لیے اب اتنی مثال دیکھئے کہ یہ لوگ کتنے اکل مند ہوتے ہیں اور کتنے گھری نظر رکھتے ہیں حضرت علی رضی رواہ وطالانوں کے بارے میں آتا ہے جو اس علم کے دریات سمجھان اللہ ان کے پاس دو بندے آئے کہنے لگے ہمارا جھگرا ہے پوچھا کس طال ہے تو کہنے لگے جھگرا یہ ہے کہ ہم دونوں سفر میں تھے اور کھانے کے لیے ایک آدمی کے پاس روٹیاں تھی اور دوسرے کے پاس پانچ روٹیاں جب کھانے کے لیے بیٹھنے لگے تو ایک تیسہ آدمی بھی آ گیا اور وہ بھی کھانے میں شریک ہو گیا تینوں نے ملکل بیادر کا کھانا کھایا جب وہ جانے لگا تو اس بندے نے ہمیں آٹھ دینار دیئے اب دونوں میں جھگرا یہ ہے کہ جو پانچ روٹیاں والا بندہ تھا وہ کہتا تھا کہ مجھے پانچ دینار ملیں اور دوسرے کو تین دینار ملیں جبکہ تین روٹیوں والا بندہ اس پاس پر ضد کر رہا تھا کہ یہ دینار آدھے آدھے تقسیم ہونے چاہیے یعنی چار دینار اسے مل رہے ہیں اور چار دینار اس کو مل رہے ہیں اللہ کی شان جب معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں تیش ہوا تو آپ نے تین روٹیوں والا سے کہا کہ بہتر ہے کہ تم اسی تقسیم پر راضی ہو جاؤ اس نے کہا نہیں میں تو بالکل اس تقسیم پر راضی ہی ہوں گا آپ انصاف کیجئے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا آپ پھر انصاف چاہتے ہیں تو پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ پانچ روٹیوں والے کو سات دینار دے دیں اور تین روٹیوں والے کو ایک دینار ملیں تو اب وہ بندہ حیران اور پریشان ہو گیا اور یہ کیا معاملہ بنا کیونکہ ہر بندے کی سمجھ میں تو یہ بات آتی ہے کہ تین روٹیوں والے کو تین مل جانے چاہیے پانچ والے کو پانچ مل جائیں لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو ایک دینے کے لئے فرمایا اور دوسرے کو سات دینار دینے کے لئے فرمایا اتنی عجیب بات لگی چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی آپ سے انصاف مانگا تھا تو آپ نے یہ کیا کیا فرمایا ہاں آپ نے انصاف مانگا تھا تو انصاف کی حقیقت پوچھی تو پھر آپ ان کو سمجھائی فرمایا دیکھو آپ تینوں نے برابر برابر کھانا کھایا روٹیوں کی کل تعداد آٹھ تھی ہر روٹی کو اگر تین برابر حصوں میں تقسیم کریں تو روٹی کے کل چوبیس ٹکڑے بندے ہیں یعنی ہر بندے نے آٹھ آٹھ ٹکڑے کھا لیے ایک ایک پیسز ہر ایک کی ہاتھ میں آگئے فرمایا جس بندے کی تین روٹیاں تھی اس روٹیاں کے کل ٹکڑے نو بنے گویا اس نے نو میں سے آٹھ پیسز تو کھا لیے جبکہ اس کا ایک پیس مہمان کے اسے میں آیا اور جس کی پانچ روٹیاں تھی اس نے اس کے کل جو پیس بنے تھے وہ پندرہ بنے تھے ففٹین بنے تھے جس میں سے آٹھ تو اس نے خود کھائے تو باقی سیون سات پیسز مہمان کے اسے میں آگئے تو انساف کا تقاضی یہ ہوا کہ اس کو ایک دینار ملے اور اس کو سات دینار دیے جائیں اللہ اکبر کبیرہ تب انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دین پڑھنے والوں کو اتنی عقل اور سمجھ عطا کر دیتے ہیں یعنی تک کہ عام انسان اس سمجھ تک اور اس عقل تک پہنچی نہیں سکتا اس لیے بس نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ہم میں سے ہر بندہ دین کے فارمولے خود نکالنے کی کوشش کرتا ہے ہم میں سے ہر بندہ مفتی بننے کی خود کوشش کرتا ہے ہر بندہ دین کا عالم بننے کی کوشش کرتا ہے وہ قرآن کی جس آیت کو جس انداز سے چاہے جو اس کا نفس چاہتا ہے اس کی طرف اس کو گھما لیتا ہے اسی کے مطابق وہ بنسلن کا لیتا ہے اور اس کو پھر ثابت کرتا ہے یعنی غلط تعبیل نکال کے پھر اپنے نفس کو تسلی دینے کے لیے مادی چیزوں کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے اس کو ثابت کرتا ہے جبکہ قرآن کی روشنی کے مطابق اگر اس کی واقعی عقل کام کرتی اور وہ صحیح معنوں میں پڑھا لکھا ہوتا اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں آج سائنس کی دنیا میں پڑھ گیا تو اس کی عقل ایسے ہی ہوتی جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آپ کو مثال دی کیونکہ آپ نے بہت سی کلاسز میں یہ بات سنی کہ جو کائنات کا بنانے والا ہے وہ اللہ ہے جو بنانے والا انجینی ہے ہوتا ہے اس سے ہر بات کیا پتا ہوتا ہے اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو سبحان اللہ گل کے رکھا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ہمیں یہ بات بتا دی آج دیکھئے اس کی تعداد ایسی کاؤنٹیبل ہے کہ اللہ تعالی نے آج سے چلو سو سال پہلے میں یہ بات بتا دی تھی آج میں ہمیں اللہ تعالی نے نماز دیا ترقی ہونے کے بعد جب اس کو دیجٹل کاؤنٹی کی گئی تو سبحان اللہ ایسی کاؤنٹیبل یہ بات دوس ہوگی جیسے سال کا لفظ استعمال ہوا تو سال کے لیے جو قرآن مجید میں لفظ استعمال ہے سال میں کتنی دین ہوتے تین سو پیسن تھری سکسٹی فار تو اتنی ہی مرتبہ استعمال ہوا تو بہر جنگے دین کا لفظ جیسے استعمال ہوا رات کا لفظ تین دفع ہوا ہر چیز کی کاؤنٹنگ سبحان اللہ کے مطابق ہے آج سے چارہ سو سال پہلے کس کو پتا تھا کہ ایسی ترقی ہوگی اور اس ٹھیکے سے ہر چیز کو کاؤنٹ کرنے جائے گا اللہ تعالی نے اس وقت بتا دیتا میں نے ہر چیز کو گل کے رکھا ہوا ہے سبحان اللہ تو بہرحال چونکہ ان باتوں میں چلتے چلے جائیں گے تو ان کا انڈ کچھ بھی نہیں ہوتا وہ بحث برائے بحث رہ جاتی ہے تو بڑی خوبصورت بات یہ کہ دین اسلام میں ہی قرآن و سنت میں آکر ہمارے ان تمام مسائل کا حل نکال دیا تلحال یہ ہے کہ جیسے سائنس کی دنیا میں ریسرچر ہیں اور ترقی کرتے کرتے ہمارے ظاہری جسم کے اوپر محنت کرتے کرتے ظاہری چیزوں کے اوپر محنت کرتے ہوئے پہنچ کے ان کو ہم نے سارے سان کہہ دیا اسی طرح سے سبحان اللہ جو دین کے معاملے ہیں شریعت اسلط کا معاملہ ہے اس کے اوپر محنت کرنے والے علماء فقہ سبحان اللہ جو باتنی علوم کے اوپر محنت کرنے والے ہیں اور ان کو باتنی علوم کے سائنٹس کہا جاتا ہے بس اتنی سی بات ہے دنیا کے سائنس دانوں کو ہم چھکے سلام کرتے ہیں اور دین کے سائنس دان جن کو مفتی علماء آرمات کہا جاتا ہے ان کو ہم نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو یہ کہاں کا انصاف ہوا تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ مجھے اور آت کو اس دین کی سمجھ عطا فرما دیں اس لئے نویل صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو دعا دی تھی اللہمہ فقیو فی الدین و علمہ تعویل کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرما دیں اور صحیح طور پر اس دین کی علم تفسیر اور اس کے جو ہیلے مطی ہے اس کو سمینے کی توفیق نصیب فرمائے تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو تین نمتوں سے نوازا ایک انسان کا دین دوسرے انسان کا دماغ اور تیسرے انسان کا نفس یہ تینوں الگ الگ نیمتے ہیں تینوں کی اپنی اپنی ایک ایڈنٹیٹی ہے جیسے دل ہے تو دل جذبات کا مقام ہے اس کے اندر دیکھیں جذبہ ہوتا ہے جیسے کونسی کو کہتے ہیں وہ بہت بہادر ہے تو وہ پھر اس کے جذبے کو دل ہی سے کام کرتے ہیں وہ اس کا دل بڑا چھوٹا ہے یا پھر کہتے ہیں محبت کا جذبہ ہے نفلت کا جذبہ ہے تو یہ تمام جذبات الگ الگ ہیں تو اس کے لئے جو بہادر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھو میرا بیٹا بہا بہادر دل ہے لوگ اکثر کہتے ہیں بڑا شیئر دل انسان ہے تو گویا بہادری کا جذبہ ہے یا گسمی کا جذبہ ہے یا محبت کا جذبہ ہے یا نفلت کا جذبہ ہے ان تمام فیلنگز کو جذبات کو دل کی طرح منصوب کیا جاتا ہے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو نمت ہمیں عطا کر دی وہ عقل ہے انسان کی عقل خیالات کی جگہ ہے جتنے بھی خیالات ہمارے انسان کے اندر عطے رہتے ہیں ان کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے کیا پروگرام بنانا ہے کہاں جانا ہے کیا چیز کریں تو مجھے فائدہ ملے گا کسی سے مجھے نقصان ہو رہے تو یہ تمام باتیں ہر وقت ہمارے دماغ کے اندر یہ خیالات کا تعلق بانا بنتا رہتے ہیں تو اسی دماغ کو ہم عقل کہتے ہیں تو تیسی بات نفس انسان کا نفس خواہشات کا مقام ہے جتنی بھی خواہشات انسان کے جسم میں پیدا ہوتی ہیں وہ نفس سے ہی اٹھتی ہیں یہ خواہشات اچھی بھی ہوتی ہیں اور بھوئی بھی ہوتی ہیں اچھی خواہشات کیا ہوتی ہے کہ انسان کی دل میں نیکی کا ذوق شوق ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا ذوق قرآن سیکھنے کا شوق قرآن سکھانے کا شوق کہ میں حافظِ قرآن بن جاؤں عالمِ قرآن بن جاؤں دین کی دائی بن جاؤں میں تحجت گزار بن جاؤں میں لوگوں کی خدمت کروں اور میں نیکی پر لگ جاؤں خود بھی لگوں دوسروں کو بھی لگاؤں یہ چتنی خواہشات ہیں کہ میں حلال کھاؤں سوت کو چھوڑ دوں شراب کو چھوڑ دوں بے ہی ہی کی زندگی چھوڑ دوں بے پردگی کی زندگی چھوڑ دوں یہ تمام چیزیں کیا ہیں اچھی خواہشات ہیں اس کو اپوزٹ کر لیں تو وہی خواہشات ہیں قرآن سننا سے دور بھاگنا دین کے علم کو نہ سیکھنا دین والوں کو بے وقوف اور طاغل کہنا ہر وقت دنیا کا دائی بنتے رہنا دنیا کی تشیر کرنا دنیا کی مال و دولت کی دعوت دینا دنیا کے بنا سنگھار کی دعوت دیتے رہنا نماع چھوڑ دی تو کوئی فرق نہیں کیا فرق پڑتا ہے شراب پیدی تو کیا فرق پڑتا ہے زنا کر لیے تو کیا فرق پڑتا ہے گناہ کی میسجز بھیج دی تو کیا فرق پڑتا ہے گھنٹو فون کے اوپر بیٹھ کے جو ہے برائی کے تذکرے کر دیے اور مزید سے جو ہے فون کو بند کیا کہ اوہ اچھا لگا آپ سے دو گھنٹے بعد کر کے یعنی جہم لمکی خریداری کر کے بہت اچھا لگا تو یہ سب بری خواہشات ہیں اللہ اکبر تو بری خواہشات میں یہ آتے ہیں کہ لوگ مجھے پہچانے تو انسان اس لئے سے ایکشن کر رہا ہوتا ہے کہ میری ایک الگ ایڈنکٹی بن جائے اس لئے آپ نے دیکھا کہ آج لوگ ہیرو بننے کی جو کوشش کرتے ہیں کوئی الگ سا کام کرتے ہیں بالوں کا سٹائل ایسا چلنے کا سٹائل ایسا باڈی کی اپنے جو ٹیکس وغیرہ بنانا یا نباس اس قسم کے انداز یا چلنے کا انداز یا آداء اس انداز سے کہ مجھے لوگ ایک الگ پریکنس دیں مجھے پہچانے مجھے ایک مقام ملنا چاہیے سب سے بہتر مجھے ہی لگنا چاہیے میرا یہ مشورہ قبول ہونا چاہیے ہر جگہ پر بس میں ہی میں ہوں گھر میں میں ہی میں ہوں آفس میں جواب کریں تو میں ہی میں ہوں پڑھنے والی ہیں تو میں ہی میں ہوں پڑھانے والی ہیں تو میں ہی میں تو بس میں اور میں اور میں ہی ہوتا رہے ہیں تو یہ کیا ہے یہ بلی خواہشات ہیں یہ سن باتیں جو ہیں مص سے مدلک رہتی ہیں جب انسان کے اندر وہ نفس اس کو برائی کی طرف لکھے جاتے ہیں خواہشات کو تو دماغ تو کیا کرتے ہیں اس کی حیثیت ایسے ہی ایسے کمپیوٹر کے اندر ایک پروسیسر ہوتا ہے تو پروسیسر کرتے ہیں وہ تو ایک ایک عمل کر رہا ہوتا ہے نا دماغ ایسے کچھ نہیں کر رہا تھا اس کو جیسا آپ پروسیسر کو کوئیسن دیں گی جو ایکویشن اس کے اندر پوت کر دیں گی وہ اسے ہی سوال کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کے مطابق جواب دے رہے ہیں تو ہم اپنے دماغ کو جو بھی خیال دے دیں کوئی بھی نماز پڑھتے ہوئے ہیں کہ مجھے اپنی دیورانی کا خیال آگیا جتھانی کا خیال آگیا بھاوچ کا خیال آگیا تو ایک دم ہم نے اپنے دماغ کو ایک خیال دے دیا اور نماز کے اندر اس کا تانہ بنانا بنانا شروع کر دیتے ہیں اسی خیال کی بنیاد پر وہ دماغ اس کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں اب ہم نے لیکھا کہ بچے کے دماغوں بیٹھے بٹھائے خیال آتے ہیں تو بیٹھے بٹھائے پوری ایک سٹوری بنا لیتے ہیں تو یہی بات ہوتی ہے اور اسی طریقے سے یہ سٹوری جتنے بچے آج کلی تنی سٹوری کے پیچھے ہیں کارٹنوں کے پیچھے ہیں یہ سب ایکس وائی زی ہیں خیالات ہیں نا اس کو پروسس کرتے جائے جارے ہیں اللہ حصبر کبیرہ تو پتہ ہی چلا دماغ میں خیالات آنے ہی آنے ہیں کیونکہ اس کا فنکشن ہے خیالات کا آنا دورا نہیں عزیزی بیٹیو خیالات کا صبردستی لانا اور لا کر اس کو دل میں جمع دینا یہ دورا کام ہوتا ہے چاہے وہ نماز کے اندر ہے گھر کے اندر ہیں قرآن پڑھتے ہوئے ہیں عام حالات میں ہیں کچھن میں کھانا پکاتے ہوئے ہیں مسجد کے اندر ہیں کلاس کے اندر ہیں جیچکہ میں ہیں تفسیر کی کلاس پڑھ رہی ہیں اسلاحی کلاس لے رہی ہیں اور ایتاں دماغ میں خیال آیا اور آپ نے اس کو ہی دے دیا پروسسٹن میں اس کو جمع دیا نیک لوگوں کو اچھے خیالات آتے رکھتے ہیں وہ اکثر نیکی کا خیال رکھتے ہیں یہ ضروری نہیں ہوتا ہر وقت نہیں اچھی خیالات ہیں بری خیالات سب کو ہی آتے ہیں کیا اچھا کیا برا کیا نیک کیا بد کیا مومن کیا انسان جیسا بھی ہے اس کی نسان ایسے سمجھئے کہ جیسے ہم اگر کسی ایسی جدہ پہ کھڑے ہیں جو فور ویڈ ٹرافک ہے ٹھیک ہے اور چاروں طرف سے ادھر ٹرافک آ رہی ہے تو آپ دیکھیں فور ویڈ ٹرافک جب آ رہی ہوتی ہے تو ہر طرح کی گاڑی آتی ہے کبھی کار آئے گی کبھی ٹرک آئے گا کبھی بڑا ایننس ٹرک آئے گا کبھی موٹسائکل آئے گا اور جو ہے کبھی سائکل آئے گا تو یہ ساری چیزیں ہم کھڑے ہوئے چراہے پہ کھڑے اس نظر کو دیکھ سکتے ہیں اگر وہاں پہ کسی وقت کوئی چاروں طرف سے چلنے والی ٹرافک میں سے کوئی ایک ٹرافک جیم ہو جائے اور یا جو اشارہ چل رہا ہوتا ہے وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیں تو آپ دیکھیں پوری ٹرافک سٹک ہو جاتی ہے اور اگر وہ اشارہ صحیح کام کر رہتے ہیں سیگنل صحیح کام کر رہتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہمزاروں کے حساب سے ایک لکھ میں جو ہے کاریاں کچل تھی کسی سڑک کے اوپر نظر آنگی تو کوئی پرابلم نہیں کرتی اتنی ہیوی ٹرافک کوئی پرابلم نہیں کرتی بلکل مومن کا جو بھی ہوتا ہے اس میں بھی نیکی کے خیال بھی آتے ہیں برائی کے خیال بھی آتے رہتے ہیں تو اس ٹرافک کو خیال آپ کی ٹرافک کو ہم چلنے دیں آئے اور جائے آئے اور جائے اس کو ہم ایک جگہ پر ٹک میں نہ دیں کیونکہ اگر ٹرافک ہم نے دماغ کی جائم کر لی تو پھر کیا ہوا اس کا مطلب ہے یہ کہ ہم فیل ہو گئے ہم نہ کام ہو گئے ہم اپنے جس کام کے لیے آئے تھے ہم نے اپنا وہ کام پورا نہیں کیا فلس کرو پولیس والے کو وہاں پہ کھڑا رہے کہ سگنل خراب ہے آپ کوئی ٹرافک کو کنٹرول کریں اگر وہ اپنا کام صحیح نہیں کر پا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سسپنٹ دی جائے کیونکہ اس نے ٹرافک کو کنٹرول نہ کیا ٹرافک کو جام کر دیا اسی طرح عزیزی بیٹیوں انسان کے دماغ میں گناہ کی ٹرافک جام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے اپنے قرب کے جو طرح جات ہوتے ہیں جو انسانی کی تقویت حالت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے ولی بنانا چاہتے ہیں اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں اپنے ولایت کا لباس دیتے ہیں وہ پھر اتار لیتے ہیں کیونکہ انسان چاروں طرف سے آنے والے جو گناہوں کی دعوت ہوتی ہے گندے خیالات ہوتے ہیں اس کو مدے سے عشب کرتا رہتا ہے قبول کرتا رہتا ہے اور اس کو لماز میں جمعتا رہتا ہے طالبات تو انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے آئے نہیں لیکن انسان کس طرح کنٹرول نہیں کیونکہ سڑکتے کنٹرول نہیں ہیں سڑکتے آپ نہیں کہتے ہیں کسی اپنے والی کلر کی اور یہی والی برینٹ کی کار چلے ہر کلر کی ہر کمپنی کی ہر ملک کی گاڑی اس کے اوپر چلے گی اس کے اوپر ہر طرح کی ٹرافک چلے گی تو یہ نہیں کہہ سکتے آئیں گے نہیں آئیں گے مگر ان کو ہم ٹکنے نہ دیں تو جو آ کے چلے جاتے ہیں اس کی پکڑ نہیں ہوگی آپ کو بتائیں سورہ بکرہ کا جو آخری رکو ہے کہ جب ان کی شیو کی آئیتیں ان بار کا ناظر ہوئیں تو ہم نے جز کشان نظر میں پڑھا یہی بات تھی کہ صحابہ کرامیزان میں حیران پریشان ہو گئے تھے کہ اے اللہ کیا ہمارے دل کے آنے والے خیالات کبھی حساب لیا جائے گا تو بہت پریشان ہو گئے اور نبی سسن سے بات کی تو فرمایا کہ پھر تو ہم بچ نہیں سکیں گے تو فرمایا آپ مسلم اسلام کے قوم کی طرف نہ کریں کہ سمینہ و اسینہ ہم سنتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں آپ کی شان اس امت کی یہ ہے کہ سمینہ و عطانہ کہ اللہ نے جیسے ہمیں بس بات بتا دی اللہ ہم من و ان اس کو قبول کرنے والے ہیں تو جب انہوں نے لگ بھئی کہہ دیا قبول کیا تو اللہ نے اس امت کے لئے سبحان اللہ کیسی بات کر دی اور سورہ بطرہ کی آخری آیات کہ کتنی زیادہ فضیلت رکھ دی بستتے رکھ دی جو ہم اس کو سیدھتے ہیں اب بنا لا تاخذنہ انہ سینہ و عطانہ سبحان اللہ کہ جو غلطی سے ہو جائے بھول چک سے ہو جائے اے اللہ اس کے اوپر ہماری پکڑ نہ کرنا تو اللہ تعالی نے کتنی خوبصورت ہی ہمیں دعا سکھا دی سبحان اللہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت علنا بھی وعفو انہ وفر لنا ورہمنا انت مولانا سنسننا للقوم القافی دیکھر کہ اللہ ہمیں چوبی یہ کام ہو رہے اللہ تنیز اس کو معاف کر دینا اللہ تعالی نے فرمائے کہ انسان سے یہ دعا مانتا ہے اللہ تعالیٰ پر غفر الرحیم سارے ملہوں کو معاف کر دیتے ہیں تو ہماری اس جو خیالات کی ٹرافک دماغ میں آ کے چلی جاتی ہے اس کی پکڑ نہیں ہوگی لیکن پولیس والا تک پکڑتا ہے جب کوئی انسان ایکسیڈنٹ کرتا ہے تو جب ہمارا بھی گناہ کا ایکسیڈنٹ ہوگا دماغ اس کو پروسس کرنا شروع کر دیگا تو تب ہی پکڑ ہوگی تب پولیس آتی ہے نا آتے لوگتی ہے پھر اس کو لائزنس لیتی ہے اس کی انویسٹیکیشن شروع کر دیتی ہے پھر اللہ کے فرشتے آئیں گی نا موت کے وقت میں اور قبر میں اور پھر انویسٹیکیشن شروع ہو جائے گی اور پھر وہ کوٹ کیس بن جاتا ہے اس کے مطابق جسی ہی ہوتا ہے تو پھر اسی طرح اللہ کے فرشتے کیس بناتے ہیں اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گا دی آف چیجمنٹ میں جو شروع میں پولیس کی اگرتی پکڑ کے لے جاتی ہے اگر کسی کو مار دیا کچھ کر دیا اور اس کے بعد جب تک مقاعدہ ڈسین میں ہوتا اس کو ہلکی پھلکی سزا میں رکھا جاتا ہے تو اس کے مطابق پر جتنی سزا ہو تو وہ پھر اس کو سزا سنا لی جاتی ہے تو ملکل ایسا ہی انسان کا معاملہ ہے تو اس ویسے اس کے طرح ہمیں بہت دیہان کرنا تو ہوتا کیا ہے کہ جیسے دل میں جذبات ہوتے ہیں ویسے بندے کے خیالات ہوتے ہیں کیونکہ جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان سے نکلتے ہیں اگر دل میں نیکی کا جذبہ ہے تو خیالات نیکی والے ہوں گے اگر دل میں برائی کا گناہ کا دنیا کی محبت کا غیر کی محبت کا جذبہ ہوگا تو خیالات آپ کو بتا اسی طرح کی آتے رہیں تو وہ خیالات انسان کی جان ہی نہیں چھوڑتے دن دا ہاتھ ہمارے دل دماغ ہوئی گئتے ہیں کئی مرتبہ انسان چاہتا بھی ہے کہ ام یہ نہیں سوچوں گا پھر انسان کے ذہن میں وہی خیالات آتا ہے کیونکہ انسان کے جذبات جو دل میں وہی بیٹے ہوئے ہیں میرا گھار میری گاڑی میری دنیا میرا بچہ لوگ وہ سب کچھ جو ہر وقت دل اس کے اوپر ہے تو دماغ میں پھر آٹومیٹیتی اسی کے اوپر پروسس کرتے رہے چونکہ جذبات خیالات کے تابع ہوتا ہے مثلا آپ نے دیکھنا جب اگر ہم خوش ہوں گے تو خیالات میں ہمارا خوش ہی جاتے ہیں اور اگر ہم غم کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں انسان کو اسی طرح کے غم غین خیالات آتے رہتے ہیں یہ کبھی بھی نہیں آپ نے دیکھا کہ انسان کا دل بہت خوش ہے بہت ایکسائیٹیڈ ہے دل میں اور اس کے خیالات غم زدہ آ رہے ہیں نہیں یا دل آپ کا غم زدہ ہو اور خیالات خوش ہی آ رہے ہیں آپ خورت کریں اپنی سچویشن کے پر تو ایسی ہوتا ہے نا تو پتہ چلا جیسے جیسے باتیں جیسے خیالات آتے ہیں تو دماغ انسان کے دل کے تابع ہوا تو اس لیے عزیزی بیٹی ہو اللہ رب العزت نے اس دماغ کے اوپر محنت کرنے کے لیے کیونکہ دماغ کے اوپر تو وہی کیسے اصلاح تھا تو اللہ تعالی نے یہاں پہ اکل ختم ہوئی وہ وہی شروع ہوئی اللہ تعالی نے جو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجے سب کو ایک ہی کام کے لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کے دلوں کے اوپر محنت کرنے کے لیے ہیں اللہ احبت پر انہوں نے دلوں کے اوپر محنت کی کیونکہ اللہ تعالی کو اطلاع جانتے ہیں کہ جب دل بدل گئے تو آتومیٹیکلی سب کچھ بدل جائے گا سوچیں خود بہت ٹھیک ہو جائیں گے سوچیں خود بہت پاک ہو جائیں گے جب دل کی گندگی دور ہو جائے گی تو ہر طرح کے گناہ کی کفر کی گندگی دور ہو جائے گی سبحان اللہ تو اس لیے اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو اسی کام کے لیے بھیجا اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جب مکمل ہوا تو اللہ تعالی نے اس امت کو یہ نعمت اطاع کر دی کہ اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نے اس پیغام کو خود بھی سیکھنا ہے اسے آگے پہنچانا ہے اس لیے یہ علماء اکابرین مشاعر سب کے ذمہ داری ہیں کہ ہم اس کے اوپر محنت کریں اپنے دلوں کا سواریں اور پھر اس کے بعد جب دل سمجھ جائے گا تو آٹومیٹکلی اللہ رب العزت کی محبت بھیجائے گی جب اس ذات کی محبت آ جائے گی تو آٹومیٹکلی پوری زندگی ہمارے دن رات پوری کی پوری زندگی سائے سے لے کر پاؤں تک سبحان اللہ قرآن و سنت کا نمونہ بن جائے گی اللہ حق برکتے بھیج کیونکہ اصل چیز ہمارے پاس آگی نا تو یہ دل کیا ہوتے ہیں مختلف طرح کے دل ہوتے ہیں بعض اوقات دیکھیں انسان کا دل ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہی کو نہیں مانتا جیسے آج کے بہت کامن ہو گیا ایک ہی دل ہی کو نہیں مانتے ایسے بندے کو دہریے گیتے ہیں یا پھر کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں مگر نبی صلی اللہ کو نہیں مانتے یا پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اوروں کو بھی خدا مانتے ہیں ایسے بندے کو مشٹی کہتے ہیں یا پھر ایسے بیٹھتے ہیں کہ ظاہر میں لوگوں کے اندر جب بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں میں دیندار ہوں میں دین کو مانتی ہیں اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو دین کے خلاف جا کے باتیں کرتے ہیں اسے قرآن کے خلاف ہو جاتے ہیں دین والوں کی خلاف ہو جاتے ہیں حق والوں کی خلاف ہوتے ہیں ایسے انسان کو منافق کہتے ہیں تو لہٰذا ہم اپنے دائیں بھائیں حتیٰ کہ ہم اپنے دل کی کیافت بھی بھی چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے دل کی کیافت کیا ہوتی ہے پل میں طولہ پل میں ماشا تو یہ دل کی حقیقت کیا ہے انسان کے فینے میں باہر طرف گوشت کا جو ایک پیس ہے جس کو لوٹ رکھا گیا عربی زبان میں اس کو مزوار کہتے ہیں تو اللہ وکمن نبی اس کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرما دیا اِنَّا فِي جَسَدِ بَنِ آدَمَ لَمُزْغَ کہ بَنِ آدَم کے جسم میں گوشتہ لوٹ لہا ہے اِذَا فَسَدَتْ جَسْدُ قُلْهُ کہ جب وہ بگر جاتے ہیں تو پورے جسم کے آمار بگر جاتے ہیں وَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَلْ جَسْدُ قُلْهُ سُبْحَانَ اللَّهُ اور جب یہ سمر جاتا ہے تو پورے جسم کے آمار سمر جاتے ہیں تو بتایا اللہ خبردار سن رکھو اور جان لو وَحِيَ الْقَلْ وہ کیا چیز ہے وہ یہی انسان کا دل ہے سبحان اللہ مزغا اور قلب اس کو کہا گیا یہ دل کیا ہے یہ مکان کی حیثیت رکھتا ہے اس کے اندر ایک روح ہوتی ہے جو اس کی مقین ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فعادل کہا جیسے قرآن مجید میں دیکھیں جگہ جگہ ہمیں ہی ڈیپرینڈ آیتیں مبارکہ ملتی ہیں فرمایا اِنَّ السَّمَ وَالْبَسَرَ وَالْفُعَادَ قُلُّ اُلَائِكَ قَانَا أَنْهُمْ مَسْئُولَ مِشَكَانْ آنکھ وَالْدِل دیکھا فعاد کے لفظ یہاں پہ استعمال ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جائے گی مسئولہ سوال کیا جائے گا تو یہاں قلق لفظ نہیں آیا تو دوسری جگہ پہ فرمایا وَالْقَلِّبُوا اَفْعِدَةُمْ وَأَبْسَارَمْ قَمَانًا يُؤْمِنُونَ کہ ہم پھر دیں گے ان کے دلوں کو جیسے کہ وہ ایمان نہیں لائیں اللہ اکبر کے بھی ہے پھر دیکھیں دوسری جگہ فرمایا نَعْرُ اللَّهِ الْمُعْقَدَ جو اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگے جو دلوں تک چاہ پہنچتی تو یہ پتہ چلا کہ یہ افْعِدَا کا دلدہ استعمال کیا گیا اللہ تعالیٰ نے تو اس مکان کے اندر جو موقع ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا اور کبھی کبھی آپ دیکھیں مکان کا تذکرہ بھی ہو جاتا ہے مثال کی طور پر ہم آپس میں جب کنورسیشن کر رہی ہوتے ہیں کشی ملت کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے کبھی تو ہم اس کے کیپٹل کا نام لے لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں اس ملت کے کسی بندے کا نام لے کے جو بڑا ہوتا ہے یا پریزیڈن یا کوئی بھی منیسٹر وغیرہ تو ہم کہتے ہیں کہ فلانت نہ رویہ کیک کر لیں حالانکہ وہ شہر کا نام تو نہیں گیا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ شہر میں رہنے والے اپنے رویہ کو ٹھیک کر لیں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ دل کی طرف اشارہ کرتے ہیں حالانکہ اصل مقصود اس کے اندر جو فواد ہے فوادن کہا وہ مراد ہے تو اس دل کی مختلف اقسام ہیں اس کے بارے میں پہلے ایک قسم جو بتائی کہ انسان کا دل کبھی مردہ ہوتا ہے اس کو مردہ دل کہتے ہیں میت جسے ہم میت میت کہتے ہیں وہ دل جو عمومی کافر کافروں کے دل میں ہوتا ہے مردہ دل ہوتا ہے یعنی مردہ دل ہوتا ہے دل کا لوتھلا تو زندہ ہوتا ہے جو آپ کو کئی کلاسوں میں پیٹھی تو حبی برکشاہ میں لوگ لوگ کے بارے میں یہ توفیلات ہم دیکھتے رہے تھے یعنی وہ لوتھلا تو زندہ ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ اللہ کہتا ہے لیکن اس لوتھلے کے اندر مزقے کے اندر جو فہم ہوتی ہے جو قوت ادراک ہوتی وہ نہیں ہوتی وہ فہم و فراسط کا فرق ہوتا ہے تو وہی قلب زندہ ہوتا ہے اور وہی مردہ ہوتا ہے اس لئے اسی کو کہتے ہیں دل بینہ ہے اسی کو کہتے ہیں دل نابینہ ہے اس کے اندر اگر فراسط آ گئی تو عزیزی بیٹیو وہ بینہ بن گیا اگر وہ فراسط ختم ہو گئی تو وہ بینہ بینہ ہو گیا اس کی دلائل تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ہمیں دے دی اور حدیث مبارکہ قرآن و حدیث مبارکہ کی زندگی اس کی تصویرات سے بڑھویں اللہ تعالیٰ نے اسے فرماتے ہیں اللہ ہم قلوبی یاقلونہ بیہا او آزانی یسناونہ بیہا کاش کہ ان کے دل ہوتے جو انہیں عقل سکھاتے ہیں اب کیوں مطلب دل ہے تو وہ زندہ نہیں یہ ان کے کان ہوتے جس سے ہدایت کی بات سنتے ہیں کیا مطلب کان تو ہیں جائر تھا پر تو اگلی بات سمجھ میں آئی ہے اور یہ ہدایت کی بات کیوں نہیں سن رہے ہیں یہ تو سینوں کے اندر دل اندے ہوتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ تو انسان کے سینے میں کے مرتبہ دل اندہ ہوتا ہے خواہشات کی پٹی بن جاتی ہے جیسے بندے کی آنکھ پر پٹی بن دیں تو آپ بتائیں چاہتا ہے ہمیں اندھیریں ہی جاتے ہیں حالانکہ تیز سورج کی روشنی چمک نہیں ہوتی ہے اسی طرح عزیزی بیٹھیوں جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو بیمار کندے کو لاکھ کھانے آگے رکھ دیں اور جب وہ نظر کام کھان سی جاتا ہے جیسے کوئی انفریکشن یا گلے یا تھروٹ کا پابلم ہو تو اس کو کوئی ذائق نہیں آتا اس کو وہ اچھے نہیں لگتا وہ کھانا محسوس ہی نہیں کرتا اسی طرح خواہشات کی پٹی آنکھوں پر آ جاتی ہے تو بندے کا دل اس وقت صحیح کام ہی نہیں کرتا تو خواہشات کی پیچھے باؤتا ہے تو یہی مردتی لوگیں ایسا تو نہیں ہمیں سے کلے لگ گئے جہاں قرآن تو دیکھئے کہ کیا کہتا ہے قرآن حجید کہہ رہا ہے پھر کیا ہوا تمہارے دل سخت ہو گئے کیسے پتھر کی مانت ہو گئے آگے عجیب رہ دینے والی انسان کے کام چانے والی آیت کے فرمایا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کیوں پھر اس کی دلیل اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دیتے ہیں کیونکہ کوئی پتھر تو ایسے ہوتے ہیں آپ کو کہتا ہے پتھر کے اوپا ایک تیس پانی پتھر رہے تو آپ کچھ وقت کے بعد دیکھیں گی کہ اتر سخت پتھر کے اندر بھی کیا ہے تھوڑی سی جگہ بن جاتی ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے تو فرمایا پتھر بھی قسم کے ایک قسم کے ہوتے ہیں ایک پتھر تو ہوتے ہیں نہریں نکلتی ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں پھٹتے ہیں تو پھر اس میں سے پانی نکلاتے ہیں آپ نے یہ سین میں دیکھا اور بہن پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے پانکتے ہیں یعنی انسان کے دلوں کی مثال پتھروں سے دی پھر کا پتھر سے بھی زیادہ سختہ ہیں پتھر بھی دیکھیں فرمایا یہاں تو آپ دیکھیں پتھر اب ایک گر جائے تو نیچے پانی کی چشمیں بیانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہاں جو کچھ ایسے ہیں تو اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں کامتے ہیں اور پھر لرستے ہیں اور پھر گلتے ہیں اور پھر کچھ نہیں تو تھوڑا تھوڑا رکھتا ہو پانی تو چھوڑتے ہیں یعنی انسان کے اندر خوف کا کوئی درجہ بھی نہیں ہے کہ تھوڑا بھی نہیں ہے اور زیادہ بھی نہیں ہے اللہ اکبر اس لیے کہا کہ نہیں پتھروں سے نہیں سخت ہو گئے کہ پتھر تو ہوں تینوں میں سے کسی ایک قسم پہ آ جاتے ہیں وہ تو اللہ کے ڈر اور خوف سے گر جاتے ہیں تو انسان کا دل یا تو تھوڑا ڈرے یا زیادہ ڈرے یا اتنا زیادہ ڈرے کہ اس کے پر حیرت اور خوف تاری ہو جائے یعنی سے کچھ دنوں آپ کو خوف خوشیت کے سارے واقعات اور دیانات وغیرہ سنا رہی تھی تو یہ دنوں جو ہمارے پروگرام چلے تھا آپ دیکھیں کیا ہمارے دلوں کے اندر وہ کیفیت ہے تو فرمائے نہیں تو یہ پتھر کی معنی دو گئے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تو فرمائے اے انسان تیرا دل اتنا سخت ہوا کہ یہ اللہ کے دل سے کافتا نہیں اللہ کے حکم سے تو ڈرتا نہیں گھبراتا نہیں تو تو پتھروں سے بھی سخت ہو گیا تو یہ ملتا دل کی پہ جانت تو ایسے دل کو اللہ تعالیٰ کے جانت کی تھا کوئی مزہ نہیں آتا کوئی اس کو اٹریکشن فیل نہیں ہوتی اس کے دل میں آخرت کے بارے میں ذرا بھی دھیان پیدا نہیں آتا وہ ہر وقت دنیا 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 کی جمعہ رنگی میں لگ رہتا ہے اور اس کی کوئی کوشش ہوتی فل انٹرٹینمنٹ دنیا کو انجوائی کرنے میں لگ گیا ذالی کا مبلغون من العلم ان کے علم ان کی جو عقل تک ان کی رسائی ہوئی بس یہی تک تو اس لئے ان کی عقل نے غلط فیصلہ دے دی نا ان کو اتنی بھی دور ہوئی وہ اپنی خواہشات کو پوزنے والے بن گئے اپنی من پسند کی زندگی کو گزارنے والے بن گئے اس لئے اس بندے کے دل کو مردہ دل کہا میت دل کہا خواہش پوری ہو گئی تو خوش ہو گیا خواہش پوری نہیں ہوئی تو بندہ بیٹھا غمزد ہے آج دیکھو ماری خواہشاتیں سب دنیا کے گرگلے وال کریں اچھا گھر ہو گاری ہو بچہ یہ بن گئے وہ تو اللہ نے آخرت بنائی ہے کہ جو تمہارے دل میں ہوگا ابھی دل تو منہ ہی کرے گا تمہارے سامنے ہو کر وہ سامنے آجے گا وہ تو آخرت بنائی جنبت بنائی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں خواہشات پورے کر لیں جس کا کوئی end ہے ہی نہیں اور انسان اس خواہش کا پورے کرنے میں ہی لگا ہوا ہے اور یہ اس کو جہنم کے گرانے میں لگا ہوا ہے تو یہ کامیابی سمجھتے ہیں خواہش پوری ہو گئی تو کہتے ہیں کہ میں بڑا سکسکسول ہو گیا میرے پاس اتنا بڑا منشن تھا اور یہ میری تمنا تھی وہ پوری ہو گیا نہ بنا تو کہتے ہیں میں ناکام ہو گیا تو یہ دنیا ہی کو کامیابی اور ناکامی کا ٹائٹل دیتے ہیں ایسا لگنے والے بندے کو زندگی کو سمجھ دار زندگی گزارنے والا نہیں کہا پڑا لکھا نہیں کہا اکل مند نہیں کہا وہ جہال اپنے زندگی گزار ہوتا ہے کہنے کہ وہ دنیا کا بہت بڑا پڑا لکھا ہوتا ہے مگر سمجھ میں وہ جاہل ہوتا ہے جیسے ایک آدمی بڑا سمجھ دار ہو گفت میں آ کر باپ کو گھائیوں دینے شروع کر دیں تو اس لندے کو ہر بندہ کہے گا یہ تو بڑا بے وقوف ہے بڑا نانسنس ہے حالانکہ وہ بڑا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں بہت بڑا سائنس ہیں تو کیا مطلب ہے اس کا دل مردہ ہے اس کے اوپر شہبت کا غلب ہے اس نے اسی کو اپنا فالور بنایا ہوئے تو انسان کا آج کل جو مفتی یا امام جو بھی ہے وہ انسان کے اپنی شہبات ہیں اپنی خواہشات ہیں اپنا نفس ہیں اس کے مطابق زندگی بزار رہتا ہے جدر اس کو خواہش پوری نظر آتی نہیں دیکھتا حلال ہے نہیں دیکھتا حرام ہے لپتا ہے اس کے پر بھاگتا ہے بس وہی سوچتا ہے بس مجھے یہ مل جائے اس سے مجھے اپنی عزت کا مقام مل جائے گا بس مجھے یہ دنیا کا یہ مقام مل جائے بس سب کچھ مل گیا نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر مجھے ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت پربادی اور تباہی کھانی پڑے گئی اور میرا ایمان بھی چلا گیا میرا غلط بھی چلی گئی میری حیاء بھی چلی گئی اور وہ اس میں کچھ نہیں دیتا کیا جو ہم ہم ہنڈی کے فنکشن کر رہے ہوتے ہیں اور مختلف فنکشن سیلیبریٹ کیے جارے ہوتے ہیں فلانا دے فلانا دے تو اس کے اندر کیا ہورتے لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں ساری کٹھے یہاں تک کے ناز کانے اور بڑے مزید مزید سے ٹائٹن لکھے ہوتے ہیں کہ we love music we like sharing یعنی آپس میں لڑکے لڑکیاں کٹھے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ڈانسیں اپنی پارٹیز میں سب ہو رہا ہوتا ہے لڑکے لڑکی آمنے سامنے کھڑے میں اور آج کل پر رویل اپل کا جو کیک کٹھتا ہے اور ما شاء اللہ تو کیا بندہ ہوتے ہیں اللہ حب لڑکیاں بینا تو کہتے ہیں we like sharing پورا سال بچے بچے کو انتظار ہوتا ہے کہ پورے یعنی جدہ سے لڑکے لڑکے نکٹے ہوں ایک طرف لڑکیاں ایک طرف لڑکیاں اور پھر جو اس وقت کھار لکھتی ہے اور پھر کہتے ہیں we like sharing اور پھر کہتے ہیں we love freedom اس کو عذاب ہی کہتے ہیں کہ مل کر یہ سارا کچھ کرنا مرد عورت کا آپس میں ایک چگہ کو یہ تمام چیزیں شیئر کرنا حتیٰ کہ غیرت کی انتہا یہاں تک ختم ہوں گئی کہ ایک کی بیوی دوسرے کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور اس کی بیوی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کو ہم آزادی کا نام دیتے ہیں اللہ اللہ کو یہ مرد عورت نہیں ہے تو اور کیا ہے بچ یہ دنیا کی زندگی ہے اس کو ہم کتنا ہی جوائے کرنے عزیزی بیٹیو تو اس مرد عورت کی علامات ہوتی ہیں کہ کیا کرتا ہے کہ گناہ کرنے میں سے ذرا شرم حسوس نہیں ہوتی طرح بھی یہ نا جب ایک ایمان والا متقی بندہ جو ہے وہ اگر گناہ کرنے لگے گا اس کو کہو جو بچی جو ہے سر پر دبرتہ لینے والی ہے اس کو کہو کہ سر پر دبرتہ اتار دے وہ اکیلی اپنی صحیحی کی آنگے بھی نہیں اتار دے اس کو جھجت محسوس ہوتی ہے ندامت ہوتی ہے تو وہ بندے کے اندر شرم ہی ختم ہو جاتی ہے اللہ اکمر کریں بلکہ وہ گناہ کو بڑی کانفیڈنٹی کر رہا ہوتے ہیں اتنی کانفیڈنٹ کے ساتھ کر رہا ہوتے ہیں اور جب نیکی کی بات ہو جب دیکھیں گنگنانا ناچ کہنا کرنا اور کوئی اچھے سے میوزک کے اوپر پڑھنا گٹار کے اوپر تو بڑے مدر سے سب کے سامنے مہباب بڑے فخری انداز میں بتاتے ہیں اور جب کوئی کلمہ سنا دو اور فائی پلرز آف اسلام سکھا دو اور نبی صلی اللہ کا کوئی شجرہ ہے تو بلکل کچھ بھی نہیں اور ذراہ بھی انفیل میں آتا کوئی آر بھی نہیں ہوتی تو یہ علامت ہے مردہ دل کی اس بندے کے اندر گناہ کی وجہ سے شرم ختم کر دی جاتی ہے کیونکہ آج یہ فکرہ عام ہے جو میں ہر روز سننے ملتا ہے آج آپ جان شراب کونی پیتا حرام کونی کھاتا تو یہ نہیں جب انسان اتنا دید بن کے کباب کے راتے تھے تو آپ سوچئے طبیعت میں جیجک یہ ختم ہوگی شرم یہ ختم ہوگی تو اس لئے فرمائے لفات اکل حیاء ففر ما شیط جب حیاء ہی ختم ہوگی اس لئے حیاء کو دین کا سب سے امپورٹن شعبہ کارگیان حیاء اُلنم اینہ تو جب انسان ایک دفعہ جو ہے غیر محرم سے بات چیت کرنا شروع کر دیتا کہتے ہیں غیر محرم کیا ہوتا ہے اب چونکہ پتہ ہی نا ہم کون ہے ہماری پہنسان کیا ہیں ہم غیروں کی بات نہیں کریں ہم اپنی بات کریں جنہیں اسلام نے جو ہماری لیمیٹیشن بانڈریز بتائیں تو پھر مسیح سے میسیجز دن راہ چل رہتے ہیں جب انسان کا دل ملدہ ہوتے تو غیر بات کرنا بڑی آسان ہوتی ہے جھوٹ بولنا کوئی معنی نہیں رکھتا دوسروں کو دھوکہ دینا معمولی بات ہوتی ہے بڑے سے بڑے مال کو ہرپ کر دینا یہ معمولی سا کام ہوتا ہے اللہ حکم کے لینا تو یہ سب ملدہ دل کی نشانی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ نشانی ہوتی ہے کہ نیکی کرنا اسے بوز نظر آتا ہے کہ نیک کام کرنا اسے بندے کو بہت بڑی مصیبت نظر آتے ہیں بائیں بائیں کی محفلوں میں جتنا مرضی لے جائیں بق سے پہلے لے جائیں ساری ساری لات کام کروالے ہیں پوری منیجمنٹ پوری ارینجمنٹ کر دیں گے دین کا ذرا نیکی کا محفل کا نام دو تو سرپن وہ سیمت ٹوٹ پڑے گی وحشت ہونے لگتی ہے دلی نہیں چاہتا تو یہ نیودہ دل کی یہ لوگوں نے پیاب دیکھیں لوگوں کو مجھے سی گھر میں بیٹھ ذرا سا ہوا کجوں کا وہ موسم خلاک سنابتی ہے دھڑ کے اندر لائن لگی لی ہے اوہ مجھے پتہ ہی جی چلا میری آنکھ لگ دیتی نا اللہ وقت پر چلی گا اوہ میری بہن کی پاکستان سے کام آئی تھی کہ اس پہ کیا راتی کر دیتی غیبت چوبنی دنیا جہان کے تذکرے انگلے شکوے کہانیاں تو نیکی کی کلاس لینا نیکی کی کلاس میں بیٹھنا نیکی کی محفل میں بیٹھنا نیکی کے ساتھ دوستی لگانا نیک چکوں پہ جانا نیک محفلوں میں جانا اس کی طرف قدم اٹھانا اپنے ہاتھوں کو استعمال کرنا اپنے دل دماغ کا استعمال کرنا اپنے مال پیسی کا اپنے وقت کا استعمال کرنا سوست دیتی ہے اس کے ذات سے بڑی مسئبت یہ کہ نصیحت کرنا اس کو بڑا ہی بڑا لگتا ہے نصیحت کی بات سننے نہیں جاتے آپ کون ہوتی ہیں جو بات کہنے والے مجھے یہ ایسی بات سمجھانے والے آپ کو یہ بات کرنے کے جورت کیسے ہوئی مجھے آج تک میرے باپ نے ماں نے کچھ نہیں کہا میرے شوہر نے آج تک کچھ نہیں کہا اللہ حکم اس لئے آج ہمارے بچے ہمارے بچے ماں باپ کو دشمن سمجھتے ہیں یہ مردہ دل کی نشانی کیونکہ ہم نے اللہ کی بات کو ایسے کیا نبی سسم کی بات کو ایسے کیا نیکوں کی بات کو جو خیر کی بات سکھانے سمجھانے کے لئے میں آ رہے تھے ہم نے احسن کر دیا اس لئے علامہ اکبال نے کہا دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرز کوہن کا چارہ مرز کوہن کس کو کرتے ہیں پرانے مرز کو اور چارہ کہتے ہیں دوا کو یعنی امتوں کے پرانے مرز کا یہی علاج ہے کہ اب تم کیا کرو اپنے مل کا دل کو زندہ کر لو کیونکہ کہنے والے نے اچھی بات کہیں کہ دل گلستہ تھا تو ہر شہ سے ایک ٹپکٹی تھی بہار دل بیانبہ کیا ہوا عالم بیانبہ ہوں تھے کیونکہ ظاہر ہے بڑے بڑے درو دیوار گھر اور محلہ تو آپ کو کچھ رسکو نہیں دیتے کہ جب انسان کا دل ہی خوش نہ ہو آپ دیکھ لیں آپ کے حال میں جنہوں کہتے بڑے گھر والی بڑی گاڑی والی اس کے دل کا اندار پاس پڑا کے دیکھیں اسی لئے حسن بسیر رحمت اللہ نے فرما کرتے تھے کہ ایک شہ سے ان کے پاس آیا کہ انہوں نے کہ پتہ نہیں ہمارے دل لگتا ہے سیاہ ہو گئے ہیں اور قرآن کی بات ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے ہمارے دلوں پر اصل نہیں ہوتا ہمارے دل لگتا ہے سخت ہو گئے تو حسن بسیر رحمت اللہ نے فرمایا ایسا نہ کہو کہ دل سیاہ ہو گئے سخت ہو گئے بلکہ ایسے کہو کہ دل مردہ ہو گئے دل مر گئے کیونکہ جو سویا ہوا دل ہوتے ہیں اس کو تو جگہ ہو بچے کو بار تو اٹھ جاتا ہے جو مرا ہوا تو اس کو تو جنجوڑنے سے نہیں ہوتا تو اس لئے آج ہمارا دل ایسا مردہ ہو چکا ہے کہ چاروں طرف سے حق کی خیر کی گھر میں بیٹھے ہوئے دعوت دے رہے ہیں لیکن ہم دلاخل گھما کے جدی بچے کی ماند ہمارا دل ہمیں وہی کام کرواتا ہے جو ہمارا خواہشات ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے ایسے لگتا ہے کہ چلتی پھرتی انسانیت کی قبریں ہیں یہ انکلاش ایک گھر ہے قبر ہے جس کے اندر یہ مردہ پڑا ہوئے چلتی پھرتی زندہ لاش ہیں اللہ اکبر قبیرہ اسی نمیسی نے فرمایا علیکم بمجالستی علمائی مرسمائی کلام الحکمائی کہ تمہارے لئے علماء کی مجالست کو اختیار کرنا اور داناؤں کی باتوں کا سنن لازم ہے وَإِلَّمَّهَ تَعَلَى يُحْجِي الْقَلْبَ الْمَيِّتَا كَمَا يُحْجِي الْأَرْبَ الْمَيِّتَا بِمْمَائِ الْمَطَرِ بے شک اللہ تعالی مردہ دل کو اس طرح زندہ کرتے ہیں جیسے کہ بارش کے برسنے سے اللہ تعالی ملتا زمین کو زندہ کر دیتے ہیں تو دیکھا جس طرح بنجل زمین پر بارش برستی ہے تو دیکھا کتنی پیاری کھیتی گاتی ہے عزیزی بیٹیوں اس بنجل دل کے اندر جب محنت کریں گے خیر کی جگہ پر بیٹھیں گے خیر کی نفل خیر کی کلاسیں قرآن سمت کو سنیں گے اچھے نیک لوگوں کی نفلس میں بیٹھیں گے اس مسیحت کو سنیں گے تو بار بار سننے کی وجہ سے پھر اس انسان کے اندر خیر کے جذبے پیدا ہو جائیں گے تو پھر ہمارے لئے اس کام کو کرنا سیکھنا سمجھنا آسان ہو جائے گا تو اگر ہم اسی ملدہ دل کے ساتھ چلے گئے تو ہمارے سے بڑا ناکام یا مسکر یا ظلم کرنے والا کوئی اور نہیں ہوگا تو اللہ تباریک و تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ تباریک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے خوش آواز کے ساتھ اقلی دنیا سے باہر نکل کر جس چیز کے اوپر محنت کرنے کے لئے اللہ تعالی نے بھیجا وہ یہ ہے دل تو اس لیے اس دل ہی کو محنت کا میدان بنایا اللہ تباریک و تعالی مجھے اور آپ کو اس دل کے اوپر محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے تو اگلے کلاس میں دیکھیں گے کہ دل کی آگے کتنے قسمیں ہیں اور ہم اس میں سے کس کٹیگری میں آتے ہیں اور ہمیں دلوں کے اوپر کیسے محنت کرنی ہے اللہ تباریک و تعالی ہمیں اس دل کی دنیا کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور دل ہی زندہ ہوا تو سب کچھ زندہ ہے دل مردہ ہوا تو سب کچھ ختم ہے اللہ تباریک و تعالی انسان کے دل ہی کو چاہتے ہیں اللہ تعالی ہمارے اللہ ہمارے شکتوں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں نہ ہمارے مال پیسے کی طرف دیکھتے ہیں والاکہ اللہ تعالی چاہتے ہیں میرے بلدے سمرہ ہوا دل لے کر آجو اللہ تعالی فرما دے انشاءالعزیز و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی سے یہ دعا ہے کہ اللہ تباریک و تعالی ہمارے اس وقت میں در تک نصیب فرما دے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالی عمل کرنے کی طرف نصیب فرما دے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو اپنے مطبول بندے والے کے سفنے شامل سمرہ ہے جو جو ہمارے دلوں میں اراد دیکھئے نیکی اور خیر کے اللہ تعالی اس کو پائے تکنیل تک پہنچا لے اور جن گناہوں سے بچنے کا ہم نے ارادہ کیا اللہ تعالی آپ ہی بچانے والے اللہ تعالی آپ ہمیں بچا لیجئے ہم اپنے رسومان میں رسیب کر دیجئے لیکن اللہ کل امت کی حفاظت سمرہ ایمان کی حفاظت سمرہ آمان کی حفاظت سمرہ اللہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں اللہ ہم سب سے پہلے راضی ہونا اور پھر ہمیں اپنے پاس بلانا اللہ جب ہم گزر گیا وفل اپنے گزر آنے آئیں گا ایمانی قرآنی اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق نصیف فرمانا ہر طرح کی ظاہری بات ہی رکاقت میں پریشانیوں کو دل دماغ کی آنکھ ہی ہاتھ پاؤں کی اللہ تعالی جو بھی رکاقتیں کہ آپ تک پہنچنے کے لئے اللہ ہم اس سے پناہ مانتے ہیں پلیز اللہ ہمیں نہیں پہتا آپ ہماری فاظت نصیب کر دیجئے اور اللہ ہم جیسی تحصیبی ہیں جتنی بھی بری ہیں مگر اللہ آپ سے تیار کرتی ہیں آپ سے محبت کرتی ہیں کریم پر وردگا ہمیں اپنے مقبول بلدے بنیوں کے ساتھ اپنے شامل زمان جن سے آپ راضی ہوتے ہیں جس کے اوپر آسمان کے فرشتے رشت کرتے ہیں زمین کے ٹکڑی خصوصی رسک ان بندے بنیوں کے لئے آسمان سے اترتا ہے اللہ کریم آپ کو وہ بندے اس طرح پر اچھے لگتے ہیں جیسے زمین والوں کو آسمان کی ستارے چمکتے ہوئے نظر آپ نے ہیں اے کریم پر وردگا ہم سب کو ایسی ہی کاری زندگی نصیب فرما دیجئے اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو وہ ہمارے زندگی کا سب سے ایک تیارہ خوش ہوا وقت ہو کہ آپ ہمیں دیکھ کے مذکرائیں آپ کو دیکھ کے مذکرائیں ہمارے کی عمل تک کے مسموں کی ایمان اور عزتوں کی اور آمار کی حفاظت فرما اللہ ہر آنے والی نصیبت یا اچانک آنے والی دب تکلیف پریشانی آرغموں سے جان مال کی اولاد کی کھربار کی کھربار کی انسانی شکل میں شیطانی شکل میں جو بھی اللہ ہر شر سے ہمیں محفظ صلی اللہ جو بھانتا وہ بھی عطا فرما جنہ محفظ صلی اللہ ہمارے والی صحابیت میں رحمت کے یا ارحمہ وحیمین آمین یا رب العالمین جزاکون اللہ خیر آسمان جزای فدہ رہی اللہ تلقہ بھولتے ہیں انشاءاللہ جاتا ہمیں کوئی سوال ہو تو آپ کوئی سوال ہو تو آپ کوئی سوال کریں گا کھاری لیٹر ہیں آت کے ہمیں جو کلاس ہی ہے انشاءاللہ جو سوال ہو جائیں باقی جو پروگرام چیزیں ہوتی رہتی ہیں آپ کو سوال ہو تو آپ کی ضرورت کے لیے 504-919-3426 کا نمبر آپ کے پاس ہوتا ہے www.zhanacenter.org یا پوست میں تھا کہ آپ پریشان ہوتی ہیں تو اللہ تباریخ وطالہ کے ساتھ منتالہ با فقط واجدہ جو سچی طلب کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں اللہ تباریخ وطالہ پر یقین ہے اس کے لیے چاروں طلب سے آسان کر دیتے ہیں تو باش اللہ تباریخ وطالہ سے کیسی عزتیں نصف فرماتے ہیں نوت میں ہو پینار میں رہنا ہر جب رہی یاد جیار میں رہنا چند جھنکے خضا کے بس تم سہلو پھر ہمیشہ بہار میں رہنا تو جیسی بیٹیو دنیا کی طرف جاتے ہیں تو ہمیشہ وہی چاروں طرف سے پیغام ملتا ہے تو بس اپنی آنکھیں بند رکھیں ہم چیزوں سے تاکہ اللہ تعالیخ انتھپیڑوں سے ہماری حفاظت فرمائیں آمین یا رب العالمین جزاکونا اللہ خیر احسنان جزائیف الدارین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکونا اللہ خیر احسنان جزائیف الدارین الحمدل